سب سے پہلے قرآن نے کیا کہا ہے کہ اگر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ تمہاری عورت تمہارا حق ادا نہیں کر رہی ہے تمہاری نافرمانی کر رہی ہے اپنی ذمہ داری کو اپنے فرائض کو بخوبی نہیں انجام دے رہی ہے تو فائزوہنہ یعنی کیا کرو اسے نصیحت کرو نصیحت کے ذریعے سے اسے سمجھاؤ پہلے ہی مرحلے میں مارنے کا حکم نہیں دیا ہے پہلے یعنی اسٹیپ بے اسٹیپ اپنے انسان نے آگے بڑھنا ہے پہلے اس کو واضح و نصیحت سے کچھ سمجھانا پہلے پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں اسلام کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ اگر دیکھو تم نے نصیحت کیا اور تمہاری نصیحتوں کا تمہاری زوجہ پر کوئی اثر نہیں ہوا تو اسلام دوسرا حق یعنی حکم دیتا ہے دوسرا قدم اٹھاتا ہے دوسرا حکم جو دیتا ہے اسلام وہ یہ کہتا ہے یعنی بستر پر اپنی بیویوں سے دوری اختیار کر لو اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یعنی تم اپنی ناراضگی کا اظہار کرو یعنی اظہار کرو کہ ہم تمہاری رفتار سے خوش نہیں ہیں اور اگر اظہار ناراضگی سے بھی عورت کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو وہاں جا کر آخری مرحلے میں اور تیسرے مرحلے میں اسلام نے کہا ہے وزربونہ لیکن دیکھیں اسلام کی نزاکت کو یعنی اسلام نے عورتوں کی نزاکت کو بھی یہاں پر مد نظر رکھا ہے اگر مارنے کا حکم دیا ہے تو بغیر قید اور شرط کے مارنے کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ کچھ قید اور شرطیں بتائیں ہیں کہ اگر مارو تو کس شرط کے ساتھ مارو سب سے پہلی بات جو کہی ہے مارنے کے لیے وہ یہ کہی ہے کہ ایسے مارو کی ان کے بدن پر زخم نہ ہونے پائے ان کے بدن سے خون نہ جاری ہو جائے اور دوسری بات جو کہی ہے وہ یہ ہے کہ مارنے سے ان کی ہڈیاں نہ ٹوٹ جائیں مارنے سے ان کے بدن پر یعنی ورم نہ آنے پائے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عورت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے مارنے کا حکم دیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر ایک بار مار دینے سے وہ راہ راست پہ آ گئیں تمہارا حق ادا کرنے لگیں تمہاری موتی بن گئیں تو کسی مرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے سکون دل کے لیے تسکین دل کے لیے اور عیزہ کرنے کے لیے انہیں بار بار مارے بس اگری